پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو بیان چل رہا تھا آج ہے مسافر کی نماز کا بیان یعنی حالت سفر میں نماز کیسے کریں گے مسافر کی نماز کے کیا حکام ہیں وہ تفصیلات مفتی صاحب ذکر کرتے ہیں سوال کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے کتنا لمبا سفر کریں آم طور پر لوگ پوچھتے ہیں کتنا سفر کریں تو کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے جواب شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کے ارادہ کر کے نکلے جہاں تین دن میں پہنچ سکے جہاں تین دن میں پہنچ سکے تین دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارے دن چل کر تین دن میں پہنچیں بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا موت بھر ہے اور چال سے درمیانی درجہ کی چال اور دن سے چھوٹے سے چھوٹا دن مراد ہے بلکہ آج کل جو چھوٹا دن ہیں یہاں پہ ہمارے امریکہ کے اندرے ونٹر چل رہا ہے مثلا اب یہ چھوٹا سے چھوٹا دن آپ حساب لگا لیں تو بتا دیا صبح سے زوال تک چلنا آپ نے صبح سے لے کے آپ نے زوال تک چلنا ہے صبح زہر ہے کہ صبح صادقہ آپ مراد لیتے ہیں وہاں صبح صادقہ مراد لیتے ہیں تو اس وقت سے آپ زوال تک ٹائم مراد لے لیں ٹھیک پہنے بارہ تک مسئلنا آپ لے لیں یا اسی طریقے سے جو تلو شم سے لیتے ہیں تو آپ پہنے بارہ تو کہ پانچ چھ گھنٹے کا صبح روزانہ کا اس طریقے سے آپ چلے اور تین دن میں پہنچیں اتنا دور آپ کا ڈیسٹینیشن ہے تو یہ گویا کہ یہ مسافر کہلاتا ہے تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر چیز کا اور یہ یاد رکھیں یہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدل چلے یا یہ کہ سواری مناسب ارفتار سے چلنے والے سواری ہو آج کل کے ہوائی جاز مراد نہیں ہے ہوائی جاز میں بیٹھے تو ہوائی جاز میں تو ایک گھنٹے میں انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد درمیانی چال سے چلنا اور اسی طریقے سے اگر آپ کی پر سواری درمیانی چال سے سواری آپ کی چلے اس لئے بتا ہے تو شریعت میں مصافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ادادہ کر کے نکلے جہاں تین دن میں پہنچ سکے تین دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر تین دن میں پہنچے بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا مطبر ہے اور چال سے درمیانی درجے کی چال اور دن سے چھوٹے سے چھوٹا دن مراد ہے سمات درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے اور تین دن کی مصافر کتنے میل ہوتی ہے جواب درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے پیدل آدمی چل رہا ہے اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ تین منزل کی مصافر تو مطبر ہے تین منزل لیکن آسانی کے لئے اٹھالیس میل کی مصافر تین منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے تین منزل یہاں تین دن تین رات لگتے ہیں پھر انسان پہنچتا ہے اپنے ڈیسنیشن پہ اپنی منزل پہ یہ مراد لیکن اب اس کو جو آج کل کی زبان میں میلوں کے اندر اس کو کلکولیٹ کر دیا 48 میل 48 میل بنا دیئے یا 72 کلومیٹر اگر کلومیٹر چلتا تو 72 کلومیٹر اور ونہ جو ہے 48 میل تو 48 میل پہ آپ کا ڈیسنیشن ہے اب آپ اپنے گھر سے چلے تو اپنے شہر اور اپنے ٹاؤن کی عبادی سے جب باہر نکل گئے ہیں اب آپ جو مسافری کی نواز پڑھ سکتے ہیں وہ آگے تفصیلات بتائیں گے تو یہ مطلب ہے تو یہ 48 میل اس کی منزل سمجھ دی سوا اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی تین دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ مسافر ہو گیا ہے خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے مطلب ہے کہ جہاں پیدل آدمی تین دن میں پہنچتا ہے آپ کار کے اندر آدھے گھنے میں پہنچ گئے تو بس وہ آپ مسافر ہیں کیونکہ گاڑی گاڑی کی اور جہاز کی موٹر کی تیز رفتاری کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ اس کا اندازہ لگائیں گے اسی طریقے سے جب 48 میل ہے ڈیسٹینیشن ہو اور 48 میل کا فاصلہ آپ اپنے جہاز کے اندر بیٹھیں تو جہاز کے اندر دس منٹ میں طے کر لیا آپ نے اور کار پہ گئے تو چلو کار میں آدھے گھنے میں کر لیا تو بس وہ اس کا مطلعہ باہت مسافر ہو گئے یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں وہ کہیں جی تین دن کا سفر لکھا کہ تین دن کے اندر پہنچیں تو ہم تو ہوای جاز پہ لندن جو ہے وہ اس پہ سات گھنے میں پہنچ جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر پہ پچیس گھنے پہنچ جاتے ہیں تو تین دن میں تو اس کا مطلعہ وہ مسافر نہیں ہے ہم مسافر نہیں ہوئے لہٰذا بغیر محرم کے عورتیں سفر کر سکتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ تین دن تو تین دن جہاز کھاں اڑتا ہے کہ جی وہ تو ہم چار گھنے پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلعہ بغیر محرم کے جو ہے سفر کر سکتی عورتیں نہیں یہی تو غلطی ہے تو بتا دیا ہے کہ اس کے مائل آسانی کے لئے آپ کو مائلز بتا دیا ہے مائل کتنے اب یہاں سے لے کے نیویارک سے فلریڈا کتنے مائل ہیں پتہ لگیا اتنے ہزار مائل تو فورٹی ایڈ مائلز تو بہت زیادہ ہے کیلیفورنی کتنے مائل یہ اتنے مائل اس کا مطلعہ بہت زیادہ ہے میسیچیوسٹ نیویارک سے کتنے مائل اتنے مائل تو وہ مسافر ہوتا چلا جائے گا اس لئے مائل کا اعتبار کر لیں آپ کے لئے آسان سوال مسافر کے نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے مسافر کے نماز میں کیا تمدیلی ایسی آجاتی کہ مسافر کے نماز مقیم سے الگ ہے جواب مسافر زہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے چار رکعت کے دو رکعت پڑتا ہے بجائے چار رکعت کے دو رکعت پڑتا ہے مغرب اور فجر اور مغرب اور وطر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں فجر مغرب اور وطر اپنے حال پر رہتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا فجر کی دو ہیں تو وہ دو ہی رہیں گی وہ ایک نہیں ہوگی کیونکہ ایک رکعہ حدیث میں آتا بوتیارہ کہلاتی ہے اور بوتیارہ جو ہے وہ اللہ کو پسندی بوتیارہ جائز نہیں ہے لہذا دوہ دو ہی رہیں گی اور مغرب تین ہیں تو وہ اگر اس کا ہاف کریں گے دیڑھ بن جائے گا تو دیڑھ رکعہ تو کوئی نماز نہیں ہے لہذا جو اس کو دیڑھ کو گئے کہ اوپر پورا کر دیا یعنی تین مکمل رکھا اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اس نے وطر تین ہوتا ہے تین کو ڈیڑھ نہیں کر سکتے لہذا تین تین ہی رہے گا لہذا وہ اسی حال پہ رہیں گی لیکن جو جفت ہیں جو ایون نمبر ہیں ان ایون نمبر کو جو آپ ہاف کر دیں گے تو گویا کہ آپ چار کو دو کر دیں گے اس لئے کہ زورہ سے عشاء کی دو رکعت ہو جائے گی سوال چار رکتوں والی نمازوں کی نمازوں کی دو رکتے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں چار رکتوں والی نمازوں کو جب دو رکتے پڑھیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں جواب اس کے اسے قصر کہتے ہیں کاف بڑا والا دو نکتے والا قینچی والا سواد اور قصر تو قصر کہتے ہیں یہ سب عام لوگ جانتے ہیں قصر نماز قصر نماز تو وہ ہے تو قصر کہتے ہیں سواد مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے یعنی مسافر کی آج 48 مائل کا مسئلہ ریسنیشن ہے سفر کی نماز کب سے پڑھے جواب جب اپنی بستی کی عبادی سے نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے جب بستی کی عبادی سے نکل جائے تو اس وقت قصر کرنے لگے دارہ پہلے زمانے بھی ہوتا تھا کہ اپنے شہر کی ایک عبادی ہے عبادی کے اینڈ کے بعد اب آپ نے آگے شروع ہوا آگے آپ کا جو ہے جانبی ویرانہ شروع ہو گیا ہے تو جنگل بھی آبان ہے سفر ہو رہا ہے اس لئے کہہ دیا عبادی جیسے ختم وہاں سے اب آپ آگے روانہ جب ہوئے اب آپ نے نماز اگر پڑھنی ہے تو قصر کر سکتے لیکن شہر کی اس عبادی کے اندر جب تک آپ کی گاڑی ہے یا آپ خود ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ کو اتمام کرنا پڑے گا یعنی پوری نماز پڑھنی پڑے گی قصر نہیں کر سکتے اب رائے یہ سوال ہے کہ آج کل تو عبادی بے عبادی کا پدہ ہی چلتا کیونکہ آج کل تو عبادی عبادی اب امریکہ ہے اب امریکہ میں تو شہروں سے نکلے تو آگے بھی شہری شہر ہیں کئی بے عبادی نظر ہی نہیں آتی تو آج کیا کریں عبادی کیسے ہوگی اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عام طور پر جب اس یہاں امریکہ کے اندر وہ ایک بورڈ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جب وہ اس کی حد ختم ہوتی ہے یعنی یا وہ انٹر ہوتے ہیں تو ویلکم ٹو نیو یارک ویلکم کا بورڈ آجا مطلب اب نیو یارک کی حدود شروع ہو گئی یا جب جاتے ہیں تو وہ حدود پتہ چل جاتے یہ نیو یارک ختم ہو گیا مسئلہ اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر کی یہ حدود ختم ہو گی اب آگے سے گویا کہ نیا شہر شروع ہو گیا نیا سلسلہ شروع ہو گیا یا ہمارے ملکوں میں اس عبادی سے نکل گئے اس کے بعد آگے جو ہے وہ نئی سلسلہ شروع ہو گئی اس سے اندازہ لگاتے ہیں اب نیو یارک کے مسئلہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ پانچ بورو ہیں پانچ بورو ہیں تو ان پانچ بورو کو گویا کہ یہ پانچ حدود ہے یہ کوئیز بورو ہے اب کوئیز بورو کے اندر اندر آپ گھوم رہے ہیں یہ عبادی میں ہے اب کوئیز بورو سے جیسے آپ باہر نکلیں گے اب وہاں سے آپ جائے اب مسافری والی نواز پڑھ سکتے ہیں آپ کوئیز میں رہتے ہیں آپ نے جانا ہے مثلا آپ نے پینسلوینیا جانا ہے پینسلوینیا جانا ہے اب کوئیز کی حد سے جیسے آپ نکلیں گے اب آپ نے اگر نواز پڑھنی زور کا ٹائم ہے آپ قصر کر سکتے ہیں تو کوئی اس طرح برانکس بورو ہے اب برانکس کی پوری جو بورو ہے برانکس کے سرہ سے جیسے آپ نکلیں گے اب آپ اگر نواز پڑھے تو قصر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سٹیٹن آئی لینڈ ایک بورو ہے تو سٹیٹن آئی لینڈ سے جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ قصر نواز پڑھ سکتے ہیں لیکن اندر رہتے رہتے اگر پڑنی تو پھر آپ کو اتمام کرنا پڑے گا پوری نواز پڑنی پڑے گی اسی طرح منہیٹن بورو ہے تو منہیٹن بورو جو اس کا ختم ہوگا اس کے بعد سے تو یہ جو ہے یہ پانچ بورو گو ہے کہ کوئیز بورو ایک برکلین بورو برانکس بورو سینٹ آئی لینڈ اور اسی طریقے سے منہیٹن تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے ان بوروز میں اسی طرح لانگر لینڈ ہے تو لانگر لینڈ خود مستقل ایک بورو کہلانا چاہیے اس سے آپ جب نکلیں گے تو اس وقت آپ اپنی اس کے آبادی کا حساب لگا کے پھر آپ قصر کریں گے اسی طریقے سے آپ اپنے اپنی سٹیٹ بھی آئیں تو اسی حساب سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ اس جگہ سے جب حد سے نکلیں گے تو آپ جو قصر کر سکتے ہیں سوال مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے جب آپ جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے سوال مسافر کب تک قصر کرے جب آپ جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصوے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں پندرہ دین ٹھیرنے کی نیت نہ کر لے اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے پندرہ دین ہے وہ اصل میلیمٹ پندرہ دین یا اس سے زیادہ کی نیت آپ نے کر لی تو پھر آپ مقیم ہو گئے آپ مقیم ہو گئے اب آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی اب آپ قصر نہیں کر سکتے لیکن پندرہ دین سے کم کی نیت چودہ دین کی نیت ہے تو پھر بھی آپ مسافر ہیں اور جب کسی جگہ پندرہ دین ٹھیرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے ہیں پوری نماز شروع کر دے گا سوال اگر کسی جگہ دو چار دین ٹھیرنے کے ارادت تھا لیکن کام پورا نہ ہوا پھر دو چار دین کی نیت کر لی پھر کام پورا نہ ہوا پھر دو چار دین کی نیت کر لی اسی طریقے سے پندرہ دین سے زیادہ گزر گئے تو کیا ہو کم ہے اب دو چار دین دو چار ہوتا بعض دفعہ انسان سوچے دو دن میں کام ہو جائے گا نہیں ہوا اب دو دن اور ٹھین نہ پڑ گیا تو کرتے کرتے پندرہ دین ہو گئے تو اب یہ کیا کرے قصر کرتا رہ گا یہ اتمام ہوگا جواب جب تک اکٹھے پندرہ دین کی نیت نہ کرے تو نماز قصر پڑنا چاہیے تو اکٹھے پندرہ دین کی نیت ضروری ہے دو دو دن کر کے نیت کرتا رہا تو وہ کل کونٹ آپ نے کیا پندرہ دین وہ مراد نہیں ہے اور اس دوران میں آپ نے اگر قصر نمازیں پڑھی ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ چونکہ پندرہ دین ہوگا لہذا آپ ساری کے ساتھ نمازیں اتمام کے ساتھ آپ دورائیں قضاء کریں دوبارہ پوری پڑھیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ ہوگئے تو لیکن اکٹھے پندرہ دین کی نیت مراد ہے اسی حالت میں پندرہ دین سے زیادہ بھی گزر جائیں تب بھی مذاقع نہیں ہے یعنی دو دو دن چار چار دین کے اضافے کے ساتھ پندرہ دین سے بھی زیادہ گزر جائیں یہاں تک کہ نیشہ پور میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین گئے کاروباری ضرورت کے لیے تو ان کے کاروباری ضرورت آج کل آج کل میں کرتے کرتے یعنی حضرت آنس عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے دس سال وہاں ٹھہرے ٹین یئر وہ مسافری رہے ٹین یئر مسافری رہے کیونکہ پندرہ دین کی پوری کٹھی نیت کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ یہ سوچنشہ آج آج ہو جائے گا کام کل ہو جائے گا تو نہیں دیا وہ تھوڑی تو نیت کے دس سال تک وہاں رہے وہ مسافری کی نماز پڑھتے رہے یہ تک مسئلہ ہے اس لئے جب تک کٹھے پندرہ دین کی نیت نہ ہو جائے اس وقت تک آپ مسافری ہیں اور آپ جائے اسی طریقے سے اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تو یہ لطف آتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مسافر رہے کیونکہ مسافر مسکین ہوتا اللہ کی نظر میں اور مسافر بھی اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں جیسے گھر سے دور ہے مسافر ہے مسافروں کے بارے میں تو قرآن نے بھی ان کو جائے وہ زکاة کا مصرف قرار دیا کہ مسافروں کو بھی زکاة دے سکتے ہیں تو باللگ یہ سوچ کے کہ اللہ کی رحمت کا ہم جب وہ موجب رہیں تو اس لئے وہ مسافری رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی نیت کا پوری نیت ہی نہیں کرتے تو ملتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کٹھے پندرہ دین کی نیت سوال اگر مسافر چار رکھتو والی نواز پوری پڑھ لے تو کیا ہوگا میں اچھا یہ پندرہ دین میں ایک بات یاد رکھے کٹھے پندرہ دین کی نیت ایک ہی جگہ پہ رہنے کی نیت ہو یہ بھی ضروری ہے اگر پندرہ دین کی نیت ہے ٹھہرنے کے لئے کہ دو شہروں میں اب یہاں سے آپ پاکستان گئے اب آپ نے سوچا اسلام آباد میں سات دن ٹھہر جاؤں گا اور لاہور میں آٹھ دن ٹھہر جاؤں گا تو ٹوٹر پندرہ دن ہو گئے تو یہ یہ پندرہ دن پھر ایک ہی مقام کے پندرہ دن نہیں ہوئے ڈیوائیڈ ہو گیا لہذا آپ دونوں جگہ مسافروں کے ٹھیک ہے نا تو جیسے مکہ و مدینہ میں مکہ میں آپ نے سوچا دس دن ٹھہر جاؤں گا اور جیسے مدینہ کے اندر جیسے میں دس دن ٹھہر جاؤں گا ٹوٹرل بیس دن بن گئے مسافر ہو گا یا مقیم نہیں مسافر رہے کیونکہ کسی ایک جگہ پر پورے پندرہ دن نہیں ہے بلکہ دس وہاں دس یہاں ٹوٹرل بیس بن گئے اس کا مطلب ہے ابھی آپ مسافر ہیں تو دونوں جگہ سفری نماز پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ کٹھے پندرہ دن ایک ہی مقام پر برا دیں سوال اگر مسافر چار رکھتو والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے جواب اگر دوسری رکھت پر قادہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کر لینے سے نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں اور اس صورت میں دو رکھتے فرض اور دو نفل ہو جائیں گی لیکن اگر دوسری رکھت پر قادہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی چاروں نفل ہو جائیں گی فرض پھر دوبارہ پڑے بڑا دلچسپ سوال ہے اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں چار رکھت پڑھ لی تو حرج کیا ہے مسافر کے چار پڑھ لی تو کیا حرج ہے بہتر ہے نماز ہی پڑی ہے نا نہیں اس کا مطلب یہ آپ خود ساختہ شریعت پیش کر رہے ہیں ہاں اللہ کی شریعت یہ ہے اور نبی نے فرما دیا کہ یہ جو مسافر کے لیے قصر ہے یہ اللہ کا توفہ ہے اللہ کا حدیعہ ہے اللہ نے آپ کو انعام اور توفہ دیا ہے آپ دنیا میں کسی بڑے آدمیوں کو توفہ قبول نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کی طرف سے دیوئی سہولت اور توفہ کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا کیا ناز اور کیا ناخرہ کیا پہلوانی دکھانی اللہ کے آگے نہیں جی نہیں ہم چار پڑھیں گے ہمیں نہیں چاہیے دو آپ اللہ کو کیا پہلوانی دکھاتے ہو جیسے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے کمزور مسکین بن کے رہنا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے سینہ سوپر نہیں ہونا چاہتا تیازہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک سخت ہوتا تھا ایک عمر نرم ہوتا تھا تو دو عظیمت اور رخصت دو آپشن اللہ کے نبی کو دیے جاتے تھے اللہ کے نبی عظیمت والا نہیں سخت والا عمر نہیں قبول کرتے تھے وہ رخصت والے راستے کو لے لیتے تھے فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے آج کمزور بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں مضبوط اور قوی نہیں بننا چاہتا اب اللہ کے سامنے کیا کڑے بھئی اللہ کے سامنے جھکے رو اب یا نیجی نے کوئی بات نہیں ہمیں نے چاہیے دو رکعت کا تحفہ ہمیں چار بوری پڑیں گے کیا پدی اور پدی کا شوربہ تم چار کیا چار سو بھی پڑھ لو اس کی حقیقت کیا ہے اس کے فضل سے قبول ہونی ہے فضل سے قبول ہونی ہے ہماری نمازوں میں کونسی ایسی تاب ہے کہ اللہ مجبور ہو جائے کہ ضروری قبول کرے کیا نماز ہے اور کیا نماز کی ہماری عقیقت ہے خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں دل تقبر سے کھڑا ہوتا ہے خدا کے سامنے رکمیں جھکتے ہیں اور اکر تقبر سے جناب خدا کے سامنے سینہ سوپر ہو کھڑے یہ کوئی بات ہے اس لیے جو شریعت نے کہہ دیا شریعت پہ چلنا ہی کامیابی ہے طبیعت پہ چلنا کامیابی نہیں ہے اس لئے فرمایا تو یہ چونکہ تحفہ ہے اس لئے بنا کہ اگر جان بوجھ کے چار پڑھے گا تو گناہ گار اور اگر بھولے سے چار پڑھ لی تو فرما دیے اگر پہلا قادہ اگر دو رکعہ کے بعد بیٹھا تھا پھر کھڑا ہوا ہے تو تو سیدہ صاحب آخر میں کر لے نماز ہو گئی دو رکعہ جو پہلی وہ فرض ہو جائیں گی باقی دو نفل ہو جائیں گی کیوں اس لئے کہ وہ جو پہلا قادہ اس لئے ضروری ہے کہ اگر وہ قادہ نہیں کیا تھا تو وہ فرض قادہ کیونکہ اس میں تو آمن سلام پھیرنا تھا فرض قادہ اور فرض قادہ جب چھوٹ جائے تو پھر سیدہ صاحب کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی عام چار رکعہ کے فرض اگر ہوں اس میں اگر آپ نے پہلا قادہ نہیں کیا تو پہلا قادہ چونکہ واجب ہے اور ترکے واجب ہے سیدہ صاحب کر کے آپ اضالہ کر سکتے لیکن یہاں پر جو مسافر کے لیے تو دوسرا قادہ یعنی پہلا قادہ جو دو رکعہ کے بعد والا وہ فرض ہے تو فرض کا اضالہ سیدہ صاحب سے نہیں ہوتا نماز دوبارہ پڑنی پڑتی ہے اس لئے بتا آئیے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح اگر دوسری رکعہ پر قادہ کر لیا ہے تو آخر میں سیدہ صاحب کر لینے سے نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا اور بھولے سے ایسا ہو گیا ہے تو گناہ بھی نہیں اور اس صورت میں دو رکعہ فرض اور دو نفل ہو جائیں گی لیکن اگر دوسری رکعہ پر قادہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی چاروں نفل ہو جائیں گی فرض پھر دوبارہ پڑے فرض دوبارہ پڑنا پڑے گا سوال اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑے تو کیا حکم ہے یعنی مقیم امام ہے مسافر ہے پیچھے مقتدی جواب امام مقیم کی اقضاء کرنے سے مقتدی مسافر کی ذمہ بھی چاروں رکعہ فرض ہو جاتی ہیں جو امام کی نماز وہی اب مقتدی ہو کیوں گی امام چونکہ مقیم ہے چار رکعہ زور کی نماز پڑھا رہا ہے آپ جو مسافر آپ بھی چار رکعہ پوری کریں گے اس کے پیچھے کوئی جب اس کو امام بنا کے حال باندھ لیں اللہ کے سامنے تو بس پھر آپ اسی کی اپیر بھی کریں گے یہ نہیں کہ آپ دو کے بعد اپنا سلام خود ہی پھیر دیں کہ جی میں تو مسافر ہوں امام صاحب مقیم آپ پڑھتے رہے نہیں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جب اختلاع کر لی پیچھے امام کے تو بس آپ کو اب اس کے ساتھ ہی چلنا ہے سوال اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا مقیم ہے جواب مسافر اپنی دو رکعہ پوری کر کے سلام پھیر دیں اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اسے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو میں مسافر ہوں مقتدی بغیر سلام پھرے کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی دو رکعہ پوری کر لیں لیکن ان دونوں رکعہ میں فاتحہ اور صورت نہ پڑھیں فاتحہ اور صورت نہ پڑھیں اور اگر کوئی صاہب ہو جائے تو سجدہ صاحب بھی نہ کریں دیکھو یہ اہم بات ہے کہ آپ مسافر نے سلام پھیر کے دو کے بعد کہہ دیا بھئی میں مسافر ہوں مقیم اپنی نماز پوری کریں اب مقیم لوگ جب کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے اپنی دو رکعت پوری کریں لیکن اس انداز سے کریں گویا کے امام کی پیچھے ہیں جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو نہ فاتحہ پڑتا مقتدی نہ صورت ملاتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے فاتحہ اور صورت کی جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی ٹائم تک کھڑا رہے جو آدھ ایک ایک دو جتنے بھی ہیں وہ اندازے سے کھڑا رہے فاتحہ اور صورت کی پھر اس کے اور رکوں میں چلا جائے باقی تصویت وغیرہ ساری کریں پھر دوسری رکعت میں اس میں بھی یہ فاتحہ اور صورت کی مقدار تک دو چار پانچ مل کھڑا رہے اس کے بعد پھر چلا جائے اس طریقے سے یہ اس طرح پڑے گا کہ جیسے کہ یہ امام کے پیچھے پڑ رہا گویا کے اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس دوران میں کوئی سجدہ صاحب آگیا ہے کوئی صاحب آگیا تو یہ سجدہ صاحب بھی نہ کرے کیونکہ یہ امام کے پیچھے اور مختلف پر انڈویجیلی اگر صاحب واجب ہو جائے تو وہ اس کو ادا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ امام کے تابع ہے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں اس کے بعد سوال چلتی ریل اور جہاد پر نماز جائز ہے یا نہیں جواب چلتی ریل اور جہاد پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے چکر کھانی یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے اگر چکر کھان کے گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور اگر درمیانے نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا مو قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراں قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے ورنہ نماز نہ ہوگی تو گوہ ہے کہ ریل میں اور جاہز میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت ہے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر جب گرنے کا خطرہ نہیں ہے سر چکرہ نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر جو وہ سوری وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا خطرہ نہیں ہے اور اگر خطرہ ہے گرنے کا چکر کھانے کا تو پھر جب بیٹھ کے نماز پڑھے قبلہ کا رخم تیین کر لے پس اس طرح مو کر کے نماز پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں ریل گاڑیاں تو اتنی چکا چو چلتی ہیں کہ وہاں بہت سے نمازی کھڑے ہوکے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ ان کو کھڑا ہی ہوا جاتا ہے کہ وہ گاڑی اتنا ہلتی ہے تو لہٰذا ان کو جو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے ہم نے ایسے تماشے دیکھے ہیں ہم نے بھی سفر کیے ہیں تو بہت سے بچالا زبردستی جب کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ ایک دم بریک لگائی گاڑی نے تو مختلی کہیں اور امام کہیں ہیں بڑے بہت قصے ہیں بلکہ امام کے اوپر سارے بغضی گر رہے ہیں تو اس لئے وہ نمازیں خراب ہوتی ہیں اس لئے وہ بیٹھ جائے کرو بیٹھ کے اپنے آپ کو پھر نماز پڑھے اب یہ اتنا نہیں اب آپ کو پتہ چکر آئے ہیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم کھڑا ہی ہونا ہے اس کو تماشاں نہ بنائیں یہ ہے کہ بس وقت اللہ اوپر قیام کیا اب تھوڑی دیر قیام کرے اب جا کے بیٹھ جائیں اب باقی بیٹھ کے ادا کر لیں اتنی گجائش ہے اس میں دروں قیام کے کھڑے ہونے کا جو بھی حق ادا ہو گیا اب باقی آپ بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ نفع ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان مسال شریعہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے